پرہ ارس کی پسرار ترین جگہ ایک ایسا مقام جہاں آج تک ہزار ہاں بحری اور ہفائی جہاز غائب ہو چکے ہیں اور غائب بھی ایسے کہ ان کا ملبہ ملا نہ ہی کوئی لاش کئی جہاز جو غائب ہوئے ان کا سراغ لگانے کو جانے والے جہاز بھی ان کے بعد جیسے صفحہ حسدی سے ہی مٹ گئے ڈیولز ٹرائنگل کہلائے جانے والی یہ جگہ آج کس نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے ایسا کیا ہے اس جگہ میں کہ وہاں جانے والے انسان اور جہاز غائب ہی ہو جاتے ہیں کیا اس ٹرائنگل کے بارے میں پھیلے قصے حقیقت ہیں یا محض زیب داستان کے لیے لکھے گئے افثانیں اگر اس مقام پر کچھ غیر معمولی ہے تو کیا اس کی کوئی سائنسی توجہی بھی کی جا سکتی ہے یہ سب اور بہت کچھ ہم جانیں گے حیرت قدہ کی اس نئی ویڈیو میں السلام علیکم ناظرین کرام امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک شہر برمودا کے ساحل سے ایک ایسا علاقہ شروع ہوتا ہے جو آج دنیا کا سب سے پرسرار راز بن چکا ہے اس علاقے کی پرسراریت کو سب سے پہلے 1492 میں سر کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا اپنے بحری سفر کے دوران کولمبس نے اس احاتے میں جسے دنیا آج برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانتی ہے کچھ عجیب و غریب مظاہر کا مشاہدہ کیا یہاں کولمبس نے تین بہت بڑی بڑی روشنیاں دیکھیں جن کے ماحظ کا کچھ اندازہ نہیں تھا یہاں اس نے کتب نما کی حرکت میں بھی بہت عجیب ویرییشنز دیکھیں یہ اس خطے کی پرسراریت سے اس دنیا کا پہلا تعروف تھا دیولز ٹرائنگل جسے سب سے پہلے 1964 میں ونسنٹ گیڈیز نے برمودا ٹرائنگل کا نام دیا ایٹلینٹک اوشن کا ایک حصہ ہے اسے زمین کا بلیک پول بھی کہا جاتا ہے یہ سمندری علاقہ ایک کوئی لیکٹرل ٹرائنگلر علاقہ ہے جس کی ہر سم ایک ہزار میل طویل ہے سایہ علاقہ جو اس ٹرائنگل کا اہاتہ کرتا ہے یہ تقریباً پانچ لاکھ مربع کلومیٹر ہے اس علاقے میں آج تک ہزاروں ہوای اور بہری جہاز غائب ہو چکے ہیں وہ پائلٹس جو اس علاقے کے اطراف میں ہوای جہاز چلاتے ہیں ان کے مطابق اس علاقے میں نیویگیشن ڈسٹورشن ہو جاتی ہے جس کی بدولت یہاں ہوای جہاز رستہ بھول جاتے ہیں اور پھر کبھی اس علاقے سے واپس نہیں نکل سکتے جبکہ کشتیاں اور بہری جہاز چلانے والے ملاہوں کے مطابق اس علاقے میں کمپس اور ریڈیو ٹرانس میٹرز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس علاقے کی پرسراریت کے حوالے سے بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں آئیے آپ کو چند ایک کہانیاں سناتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک سیاہ کی کہانی سناتے ہیں جو ایک جہاز جان تھا اور بہری جہاز میں ساری دنیا کے گرد چکر لگانے کے ارادے سے سمندر میں مہوے سفر تھا اس سیاہ کا نام جاشوہ سلوکم تھا اس سیاہ نے ساری دنیا کے سمندروں کا سفر کیا بہت سے طفانوں سے لڑا لیکن جو ہی یہ برمودہ ٹرائنگل کے آہاتے میں داخل ہوا نہ تو جاشوہ کا کوئی سراغ مل سکا اور نہ ہی اس کے بہری جہاز تھا نائنٹین فورٹی فائیو میں امریکی ائر فورس کے ائر کرافٹس کا پورا دستہ اس ٹرائنگل میں غائب ہو گیا یہ دستہ پانچ پمبار تیاروں اور چودہ سپاہیوں پہ مشتمل تھا جو اپنی تربیتی پرواز کے لیے ایٹلینٹک اوشن پہ مہوے پرواز تھے ان تیاروں کو صرف اس علاقے میں داہل ہوتے ہوئے دیکھا گیا اس کے بعد یہ جہاز اپنے مسافروں سمیت کہاں گئے اس راز سے کبھی پردہ نہیں اٹھ سکا امریکن نیوی نے اس دستے کا سراغ لگانے مزید تین جہاز پیجے لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں جہاز بھی اس ٹرائنگل سے کبھی باہر نہیں نکل سکے یہی وہ پہلا واقعہ تھا جب ساری دنیا نے اس ٹرائنگل کی مسٹری پہ یقین کرنا شروع کیا کہ اس جگہ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو واقعہ تن پرسرار ہے تاریخ کو کھنگالا جائے تو اس نوائیت کے بے شمار واقعات ہیں ہزار ہاں بحری اور ہوائی جہاز اس علاقے کی پرسراریت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں ان سب پرسرار واقعات کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے اس حوالے سے بہت سی تھیریز بہوے گردش رہتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے میں ہونے والے حادثات کا ایک کا بڑا سبب وہاں کا شدید توفانی موسم ہے برمودہ ٹرائنگل کے علاقے میں شدید توفانی ہوائیں آندھیاں سمندر کی بڑی بڑی لہریں اور شدید سمندری توفان بربا رہتے ہیں اس تھیری کے ماننے والوں کے نزدیک یہی سمندری توفان نیویگیشن میں حرابی اور کمپس کی سمتوں کی ڈسپورشن کا باعث بنتے ہیں ایک اور تھیری کے مطابق یہ سب برمودہ ٹرائنگل کے اندر الیکٹرونیگٹیو پلسز کی شدت کی بدولت ہوتا ہے یہاں بہت شدید الیکٹرونیگٹیو پلسز پائی جاتی ہیں جو نیویگیشن اور کمپس کی کارکردگی میں ڈسپورشن کا باعث بنتی ہیں ایک اور تھیری کے مطابق برمودہ ٹرائنگل میں غائب ہونے والے سارے جہاز اور انسان ایلینز کا شکار بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ساری کہانیاں محض افسانے ہیں جنہیں زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے لیکن برمودہ ٹرائنگل کے راز پہ پچیس سال تک تحقیق کرنے والے رائٹر جارج کہتے ہیں کہ چاہے دنیا سے ایک جھوٹ ہی مانتی ہو لیکن جہاں پیش آنے والے واقعات موسم کی شدت یا نیویگیشن سسٹم میں ہرابی کی وجہ سے پیش نہیں آتے بلکہ اس جگہ پہ کچھ ایسا ہے جو بہت ہی عجیب ہے اور ساتھ ہی ڈراؤنا بھی کیا ان سب واقعات کی کوئی سائنسی توجہی پیش کی جا سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنسنان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ایک سائنسی تھیری کے مطابق یہ جگہ دنیا کا سب سے بڑا وارم ہول ہے جس کے ذریعے کسی اور پرسرار جگہ کا رستہ کھلا ہوا ہے اور یہ کہ یہاں کا ٹائم زون انسانوں کے لیے بنا ہی نہیں بلکہ یہ ایلینز کے لیے بنا ہوا ٹائم زون ہے دوسری سائنسی تھیری کے مطابق سائنسان سمندر کی گرم لہر یعنی گلپ سٹریم کو وہاں کے شدید توفانی موسم کا باعث سمجھتے ہیں اس توفانی موسم بہت بڑی سمندری لہروں اور شدید توفانی ہواوں کی بدولت یہاں پیش آنے والے حادثات کا تناسق بہت زیادہ ہے ایک اور سائنسی تھیری اس عمل کی نہائی دلچسپ توجیر پیش کرتی ہے اس تھیری کو بارڈر مائن ہاؤف ایفرٹ کہتے ہیں اس تھیری کے مطابق جب ہم کسی بھی ایک معاملے پر گوھر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اسی سے متعلقہ چیزیں اور معاملات بہت زیادہ شدت سے نظر آنے لگتے ہیں یوں ہی جب برمودہ ٹرائنگل کے اس طرح کے معاملات کا شہرہ ہونے لگا تو عمام باقی سمندری علاقوں میں واقعہ ہونے والے ایسے لا تعداد واقعات کو بھول کے صرف اسی جگہ پیش آنے والے واقعات پر توجہ دے رہے لگے بہت سے لوگوں نے اسی شہرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سے منگڑت واقعات بھی بنا لیے یوں برمودہ ٹرائنگل کے پر کا کوا پڑ گیا اور یہ دنیا کی پرسرار ترین جگہ کے طور پر جانی جانے لگی ان سب باتوں میں سچ کتنا ہے اور گپ کتنی اس کا فیصلہ آپ پہ چھوٹتے ہیں ہمیں آج کی ویڈیو سے دیجئے اجازت اگلی ایسی ہی کسی حیرتوں کے جہان لیے ایک اور ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بار